شہر کے مدی استت جوڑا طلاب ایک بار پھر سے سرکشیوں میں ہے بتا دیں طلاب میں سرکڑوں مچھلیوں کی موت کے بعد پانی دوشت ہو گیا ہے پورے علاقے میں تیز بدبو فیل گئی ہے اس سے اسطحانیے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے شہر کے ناغرے کس مدے پر کافی ناراض ہیں وپکش تدہ ستہ داری دل کے بیچ ایک بار پھر آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو گیا ہے اس مدے پر اسطحانیے پارشت دیشنکر یادہ انہیں بھی نگر پالی کا پر سوال اٹھائے اسے بیچ ایش ڈی ایم لنگراز صدار نے بھی اس معاملے کو سنگین میں لیا ہے ساتھ ہی جانچ کے عادش دے دیئے ہیں منہ اندرگڑ سے بھولیش مصرہ کی ریپورٹ دیکھیں آج یہ جوڑا طلاب میرے خال سے بگت تین چار سال ہو گیا ہوگا بھرپور کی صفائی آس تک نہیں ہوئی ہے اور میں پرشت سے سرس ہونے کے بعد بھی کتنے بار اس ویشے کو اٹھایا ہوئی کچھ دن پہلے ہی بیٹھا کماری ہوئی یہاں دیکھیں چھٹ پوجا بھی ہوتی ہے مورتی بھی سرجان گڑیس پوجا بسکرما پوجا درگا پوجا سب کچھ ہوتا ہے اس ہاتھ میں مگر صاف صفائی کے معاملے ہیں نگر پال کا سنگیں ایک دم بولتے بولتے ہم لوگ دھرنا پر درسن تک کی دھمکی دیے چکے برتوان پریشتی بیٹھاک میں ویشے بھی آیا تھا میرے دوارے اس ویشے کو اٹھایا بھی گیا تھا جلد جلد اس طلاب کو صفائی کرائے جائے اسے مجھے آسوشن دیا کہ بہت جلد ہی اس طلاب کی صفائی کا کارک کیا جائے گا مگر طلاب کی صفائی جب تک اپلن ہے جب تک اس کو طلاب کو کھول کے پورا پانی اس کو نکالا جائے جو اس کے اندر جل کمبھی اور جو کچھڑے بھرے ہوئے ہیں جیسوی مسین لگا کے اس کا گہری کرن کیا جائے مچھلیاں مر رہی ہیں اور یہاں پر گندگی تنی زیادہ ہے نگر پالکہ اس کو صفائی کراتی نہیں ہے اس کے بجے سے مچھلی مرتے جا رہی ہے نگر پالکہ پرشاہشن کو اس کی صفائی کراتے رہنے سے طلاب صاف رہتا سال میں ایک بار کھانا پورتی کرتے ہیں اور چار بار کا پیسہ نکال لگتے ہیں ادھیک سمود ہے نگر پالکہ کی ٹھیک سامنے میں یہ طلاب ہے اور منندگر پالکہ تین بار کی ادھیکش ہے کیا ان کو دیکھتا نہیں یہ طلاب صاف ہونا چاہیے ابھی درگا پوجہ نزدیک ہے چھٹ پوجہ نزدیک ہے ابھی یہ چالو کر دی ہیں اور تھوڑا سا صفائی کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ بند اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ہی استطیق ہو جائے گی پھر مچھلی مرے گی پھر گندگی دکھے گی اور کسی بھی سہر کا طلاب کونہ بس اسٹینڈ یہ سب ساپ سترہ رہنا چاہیے مگر ہماری ادھیکش مہدے کو لگتا ہی دھر دھیان ہے نہیں وہ ثابت کر دے کہ نگر پالکہ ادھیکش کہاں سے پیسہ نکالی ہو اور کیا کریے کر کے پہلے اپنا دیکھیں پھر دوسروں پر امگلی اٹھائیں حالانکہ وہ پرتپکش کے نیتہ ہیں میں ان کو جادہ نہیں بولوں گے وہ خود سمجھدار ہے اور خود جانتے ہیں پریسط کے بھی نیتہ ہیں پریسط میں بھی ہیں وہ ان کو سب پتہ ہے وہ چاہے تو سوچنے کے ادھیکار میں نکال سکتے ہیں ان کی ستہ ہے ساسن ہے آروپ لگانے سے پہلے وہ پورا سدھ کر دے کہ دلاب یا کسوی میں کیا گھرشتہ چار کری ہو کر کے اس خر ان کی بات چھوڑی ہو بپکش میں ہے وہ کچھ بھی بولتے رہیں گے ان کے لیے میرے کوئی انرجی اپنی ویشت نہیں کرنی ہے دلاب کی سفہی کی بات کروں تو ابھی گڑیش ویسر جن ہوا ہے گڑیش ویسر جن کے سمیں کچھ اپرادھی پرویت کے لوگ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں بہت پورانا تلاب ہے ورسوں سے گڑیش جی کی پرتماں وہاں پہ ویسر جت کی جا رہی ہے پرانتو ایسی ستیتی کبھی نہیں آئی کہ مچھلیاں مرے یا ایسا کچھ ہو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اپرادھی تتوں کے دوارہ نگر پالکا کو بدنام کرنے کے لیے جب وہ کہہ رہے ہیں سیدھے ادھج کو اراؤپ لگا رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا اب سیدھے سیدھے اراؤپ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب بدنام کیا جا رہا ہے اس سممند میں ابھی سی امو سے میری چارچہ ہوئی ہے یہ جانکاری میں میرے آنے کے بعد سی امو کو نردشت کیا گیا ہے کہ جو بھی آوشک ساف سفائی کرنی ہے تلاب کو وہ ساف سفائی اپن کروا لیں اور چونکہ ابھی بہت دنوں سے اس میں گندگیاں تھی اور باریش کے قاران اور جو بھی بسرجن ہوئے ہوں گے جس کے چلتے بھی کچھ پینٹ یا کیمکل کے چلتے کچھ ایکسس میں آکسیجن کی کمیوں میں ہوئی ہوگی تو اس سے مچلگیاں قتم ہوئی ہیں